پہاڑک شیطر سائی میں چل رہی مہا شپ پران گیانی اگیو قطع کے تیسرے دن کی قطع میں ویاس ویرے شمیترے نے سبھی بکتوں کو شپ مہا پران گیانی اگیو کے دوران بتایا کہ اوم نمش شیوائے کا منطر کرنے سے ہمیں بہت لاہب ہوتا ہے اوم نمش شیوائے منطر آپ کسی بھی سمیں کسی بھی بیستہ میں کیسے بھی جاپ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے کسی بھی گروہ کی ضرورت نہیں ہے شیوالے میں اوم نمش شیوائے منطر جاپ کرنے کا چالیس گناہ فل پرابت ہوتا ہے اس کے بعد بیاس جی نے گنگا ماں کی گتھاوی شرون پان کروائی اس میں انہوں نے کہا کہ گنگا جل ضرور ہمیں گرہن کرنا چاہیے اور ترتستان میں بھی درشن کرنے چانا چاہیے شیوالے میں جل ضرور ہمیں گرہن کرنا چاہیے گنگا کیا ہے؟ آشدی ہے گنگا جل جل ہے وہ آشدی کے سمان ہے آپ کو کسی بھی ترکار کا پیٹ کا بیٹار ہو تو آپ گنگا جل کا تھوڑا سا سیون کر لیتی تھوڑا سا پان کر لیجئے تو دیکھو ترنت ساری دردیں ٹھیک ہو جائیں گی بولیے گنگا ماہرانے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بہت لوگ جہاں پر سب کا ایک پرم پاون جو دھاو ہے شمشان ہے وہ شمشان میں کسی کو چھوڑ کر جب آتے ہیں تو باپس آ کر آپ کا شریر بہت بہار ہی ہو جاتا ہے من ایسا ہوتا کہ کیا کیا ہے بہت لوگوں کے من میں ہوتا ہوگا جو لوگ جاتی ہوں گے یا آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر ملتیو ہوئی ہو وہاں سے آتے تو من سردال اور بہت کچھ ہونے لگ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کرنا گھر آ کر سنان کر کر گنگا جی میں سنان کرنا ہے اور گنگا جل کا تھوڑا سا سیون کرنا ہے دیکھنا آپ سب کچھ پیڑا ناش ہو جائے گی کیونکہ گنگا کو آشدی کا بتایا گیا ہے آشدی جانبی طول جانبی مطلب جانبی نام پڑا اس کا جو جل ہے وہ ہے آشدی کے سمانے ہیں اس لئے ماتا گنگا مہارانی کا جل آنے سیون کرنا چاہئے ہیں